دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہ مجمعین شابان المعظم میں بالخصوص اس کی پندرویں رات میں عبادت کا احتمام فرمائے کرتے تو پندرویں رات کونسی ہوتی ہے کہ آپ نے اگلے دن جو ہے پندرہ تاریخ کا دن ہونا ہے تو اس سے پہلے جو رات گزرے گی وہ پندرویں کی رات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک کا معمول پہلے دیکھتے ہیں پھر صحابہ اور اولیاء کا معمول بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا کہ آپ تربزی شریف کی روایت ہے حدیث سیون تھیٹی سکس اور آپ مزید فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقی میں مل گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی شعبان کی پندر بھی رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے پس قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے تربزی شریف جلد نمبر دو اور اس میں حدیث نمبر سیفن تھیٹی نائیں اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ تو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ہر رات فرماتا ہے تو پھر شعبان سے متعلق کیا عظمت ہوئی کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم سے وہ حدیث کوٹ کر کے وہ کوپی پیس ماسٹر لوگ ہوتے ہیں فہم تو ہوتا نہیں ان کو وہ جو ہر رات تجلی فرماتا ہے اس میں پھر بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش والی بات اس روایت میں نہیں ہے وہ تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو اس رات میں خاص اس طرف دلیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ خاص انتظام یہاں فرماتا ہے تو اسی لئے اس کے اندر خاص انتظام ہے تو اس میں مرات المناجیح کی جلد نمبر دو صفحہ دو سو نوے پر آتا ہے کہ شب بارات میں عبادات کرنا قبرستان جانا یہ سنت ہو گیا اور اللہ کی رحمت اس کا پہلو بھی ہمارے سامنے آیا ہو گیا اچھا بزرگان دین کی معاملات دیکھ لیتے ہیں کسی بزرگان دین بھی یہ رات جو ہے وہ عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے اور حضرت خالد بن معدان اور حضرت لقمان بن عامر اور کئی بزرگان دین شعبان المعظم کی پندرمی رات اچھا لباس بھی پہنتے خوشبو بھی لگاتے سلمہ بھی لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی عبادت بھی کیا کرتے تھے یا عبادت کیا کرتے تھے بارال تو مادہ فی شعبان کے پیج 75 پر یہ تفصیلات آتی ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے اور ان کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کی یاد سے بھی منصوب کیا جاتا ہے آپ بھی شب بارات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے یہ تفصیل روح البیان کے سورہ دخان کی آیہ نمبر تین کے تحت جو ہے یہ تفصیلات آتی ہیں جلد میں اسی جلد میں جس میں سورہ دخان ہے اہل مکہ کے معاملات بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ اوائل دور کی بات کر رہا ہوں تیسری صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں اس میں بزرگ ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شب بارات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کارچلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے اور تواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت میں مجغول رہتے ان میں بعض لوگ سو رکت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑتے زمزم شریف پیتے اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور اس رات میں ان عامال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے تو اخبار مکہ کے جز نمبر تین جلد نمبر دو میں یہ صفحہ ایٹی فور پر آتا ہے اچھا اسی طرح درود پاک کا مہینہ بھی اسے کہا جاتا ہے اس زمن میں علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جسے مواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر دو صفحہ پاس سو چھے پر بیان کیا گیا ہے کہ بے شک شابان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیاء مبارک کا قرآن کریم کی سورہ احضاب کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی اسی مہینے میں نازل ہوئی تو یہ چند تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں بزرگان دین کا کیا معمول رہا اہل مکہ کا کیا معمول رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز تو تابعین میں سے ہیں ان کا کیا معمول رہا اور بہران اور دیگر بات کے علماء نے زمن میں کیا لکھائی تو چند مختصر باتیں ہیں پھر اس پر اتنی تفصیلات موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر اگر ہم ایک درس کی سیریز بھی اگلے چار پانچ چھ سات دن تک کرتے رہیں تو معلومات زیادہ ہیں ہم مختصر ان چند معلومات آپ کے سامنے جما کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ جڑے رہے چینل سے اور آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ نوٹفیکشنز ملتے رہیں اور باراللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ